السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہین استفاء اما بعد عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَعَصِيرًا اِنَّمَا نُطِعُمِكُمْ لِوَجِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ناظرین اکرام میں نے سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر کی دو آیتیں آٹھ اور نو پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے کرونا وائرس سے متاثر مزدوروں کا خیال لکھنا تیہاری مزدوروں کا خیال لکھنا غریبوں کا خیال لکھنا راشن تقسیم کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا ناظرین اکرام دیکھ لیجئے کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے پوری دنیا اس کے لپیٹ اور چپیٹ میں آگئی ہے پندرہ سے بیس ہزار لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایٹلی میں سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے چائنہ کے اندر ہوئی ہے اپنے بھارت دیش کے اندر بھی ہے پریشانی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے بھارت دیش بھی پوری لوگ ڈان کی طرف چلا گیا ہے پریشانی بڑھ رہی ہے لوگوں سے کہا جا رہاں گھر کے اندر رہیں اب ذرا ان غریبوں کو یاد کریں بیچارے لوگوں کو یاد کریں تیہاری مزدوروں کو یاد کریں جو ہر دن کام کرتے ہیں تب ہی ان کے گھر میں چولہ جلتا ہے اب بیچارے متاثر ہو گئے ہیں کیسے وہ کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے تو ذرا ان لوگوں کا خیال لگئے راشن پانی ان کو دیجئے کھانا کھلائیے رمضان کا انتظار کیجئے گا بھئی زکاة تو ہمیشہ دے سکتے ہیں صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں تو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے تو ان بھائیوں کا ان غریبوں کا ان محتاجوں کا خیال لگئے لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ہیں وہ پریشان حال ہیں وہ لوگوں سے نہیں مانگتے ذرا ان کا بھی خیال لگئے ان بیچاروں کا کیا گھر پہ راشن ہے کی نہیں چاول ہے کی نہیں آٹا ہے کی نہیں چائے پتی ہے کی نہیں چینی ہے کی نہیں گائس ہے کی نہیں ان کے بچوں کے لیے دودھ کے پیکٹ ہے کی نہیں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کے آنا ہے اور کرونا وارث نے ہم سب کو ایک کر دیا ہے کسی کا دھرم نہیں دیکھنا مسلک نہیں دیکھنا انسانیت کے نام پر ہم اور آپ کام کریں آگے بڑھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے نیک لوگ تو وہ ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود یتیموں کو مسکینوں کو قائدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اس لئے میرے بھائیوں شکر گزاری نہیں ہم اور آپ کھلاتے کم ہیں دکھاتے زیادہ ہیں اللہ کے واسطے ریاکاری مت کیجئے مت دکھائیے بلکہ لوگوں کو اُبھاریئے لوگوں کو بلائیئے خود اپنا لگائیئے دوسروں کو بھی بلائیئے یاد رکھئے گا سب سے بہترین اسلام کیا ہے صحیح بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر بارہ عبداللہ بن عبر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایو الاسلام خیرون بہترین اسلام کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاو یہی بہترین اسلام ہے اور اس بات کہا سلام کرو چاہے جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے لوگوں کے راشن پانی کا خیال لکھنا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے بہت سارے ایسے ہیں جن کے گھر میں راشن ہے لیکن ان بچاروں کا کیا جو روڈ پر کھڑے ہوئے تھے صبح آتے تھے تاکہ شام تک کوئی لے جائے کام کرے ان کو کچھ پیسہ ملے راشن ملے ان کے گھر پر ان کے بال بچے ہیں بھوکے ہیں وہ چلا رہے ہیں رو رہے ہیں تاکہ ان کا خیال لکھا جائے یاد رکھے گا بہترین کون ہے جو لوگوں کا خیال لگتے ہیں حدیث نمبر بہترین انسان ہوا ہے لوگوں میں جو لوگوں کے لئے فائدے مند ہو یاد رکھے گا ہم اور آپ اگر بھلائی کے کام کریں گے تو مسئیبت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہمارے لئے فائدہ پہنچانے والا ہے اور ابھی مسئیبت کی گھری ہے میرے بھائیو کرونا وائرس پوری دنیا میں مسئیبت بن کے آگیا ہے اچھے کام برے انجام سے رکھتے ہیں آئیے ایک حدیث پر غور کریں الترغی و الترہیب جل نمبر تو صفحہ نمبر 69 اس کے اندر یہ ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنائع المعروف تقیم سارع السو اچھے کام برے انجام سے رکھتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ابھی تہاری مزدوروں کا خیال لکھنا غریبوں کا خیال لکھنا اروس پروس کا خیال لکھنا پروسی کے بچے بھوکے نہ سو جائے چاہے جس دھرم کے ہو جس مسئلک کے ہو یہ سب سے اہم کام ہے اس میں برچر کر حصہ لیجئے میں ان بھائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں جو اس چیز میں آگے بڑھ کر ہیں آئیے دیکھتے ہوئے چلے اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ کیونکہ یہ زمین والوں پر رحم کرنا ہے اگر ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا سرانت ترمزی کتاب البروسیل حدیث نمبر ون نائن ٹو فور صحیح روایت ہے عبداللہ بن عبر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نمو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمکو من فی السما یہ سب سے بڑی نقی ہے سب سے بہترین اسلام ہے بہترین دین ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ